اسے وائپن نکلا ہے یہ جی اس گاڑی سے نکلا ہے جی سارے گاڑی سے نکلا ہے اسلام صاحب کے نام پہ نہیں ہے وائپن تو آپ کے پاس ہے جی وہ ان کے مانت پڑے کی آپ کے والد صاحب زندہ ہے ان کے پاس فیلحال لائسنس نہیں ہے تو ان کے جو کاروائی ہوگی ان کے خلاف کریں گے مطلب یہ نجائز الفانگی ہے جی یہ نجائز ہے ان کے پاس تو نجائز ہے بلکو ذاری سے روڑ پہ آنے جانے والے مسافروں کی حفاظت ہی ہماری ذمہ داری ہے تو جی اسی جار فیصلہ باد تو بہاول نگر جا رہے تھے تو راستے میں جو پٹرولنگ پولیس ہے ان کا ناکہ لگا ہوا تھا اور انہوں نے ہماری گاڑی کو بھی روکا گاڑی روکنے کے بعد انہوں نے ہماری اچھی طرح تلاشی لیا اور ہمارے پاس گن تھی لیکن گن جو تھی ہمارے پاس لسنس شدہ تھی اور گاڑی پٹرولنگ پولیس جتنی بھی ہے وہ ادھر مطلب یہ جو بہاول نگر سے جو حرون آباد روڑ جا رہا ہے اس کے ساری تلاشی لی جا رہی ہے اچھی طرح تلاشی لی جا رہی ہے آئے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیز آپ چیک کر رہے ہیں کسی اس کے تلاشی لے رہے ہیں اور کیا کیا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر کیا کچھ برامت ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ سارا ہم وہاں سے ان سے بات کر کے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا نکلتا ہے یہاں سے گاڑی کو روکا ہے اور روکنے کے بعد اس کی اچھی طرح تلاشی لی جا رہی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے اس میں کہیں منشیات تو نہیں اور کوئی نجائز اسلاح تو نہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حالات کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ ہر طرف بھگدر مچی ہوئی ہے ہر طرف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ پولیس کا بہت اچھا اقدام ہے جو ہائیوے پولیس ہے اس دن کا بہت اچھا اقدام ہے کہ ہر آنے جانے والی گاڑی کو روک کر بڑے اچھی طرح ان کے اندر سے بندوں کے نکال کر اچھی طرح ہر ایک چیز کی تلاشی لے رہے ہیں ہر ایک گاڑی کو ہر ایک موٹسائیکل کو اب یہ دیکھ رہی ہیں جیسا کہ ان گاڑیوں کو روک لیا ہے اور ہاں یہ گاڑی روکی ہے اور یہ جس گاڑی میں اگر فیملی ہوتی ہے اس کو نہیں چیک اپ کرتے کیونکہ اکثر فیملی لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں تو اس لیے انہوں نے گاڑی کو نہیں روکا اور جانے دیا اور جتنی بھی دوسری گاڑی ہیں جیسا کہ یہ گاڑی ساری چیک کیا آ رہی ہے اور اس کو اچھی طرح ڈگی سے چیک کر رہے ہیں جتنی بھی گاڑی آ رہی ہیں ان کو ہر ایک گاڑی کو روک کر اچھی طرح چیک کیا جا رہا ہے کن جائز اصلہ تو نہیں کن جائز منشیات تو نہیں کچھ بھی ہر ایک کی تلاشی اچھی طرح لینے کے بعد پھر ان کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے اور یہ انہوں نے ناکل گایا ہوا ہے ہائیوے پولیس نے اور دیکھیں جانے کے بعد ان کے ساتھ سلام لے رہے ہیں تاکہ ٹھیک ہے آپ بہت شکریہ آپ کی گاڑی کلیر ہے اور آپ جا سکتے ہیں اور ناکل کسی کو نہیں روک رہے جس گاڑی میں کچھ نہ کچھ کو مسئلہ ہوگا اس کو روکیں گے اور اس کو چیک اپ کریں گے اس کو اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اس گاڑی کو جانے دیں گے لو جی ایک گاڑی ایک روکی ہے گاڑی روکنے کے بعد اس کی تلاشی لے رہے ہیں وہوں نے پوچھتے ہیں کیسے تلاشی لیتے ہیں کیا تری گاڑی رکی ہے لو جی گاڑی روکی ہے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تلاشی لے رہے ہیں لے جی اب یہ جو ڈرائیور ہیں ان کو نکالا باہر سب سے پہلے تلاشی لے رہے ہیں ان سے اور تلاشی لینے کے بعد اب گاڑی کی گاڑی کی اپنی بتا ہے کہ تلاشی لیں گے اگر ان میں سے کوئی چیز ہے یا کسی کی سلطہ کوئی مسئلہ مسائل یا کوئی منشیات وغیرہ یا کوئی اسلام یہ جی اس گاڑی سے نکلا ہے جی سارے گاڑی سے نکلا ہے یہ چیک کر رہے ہیں یہ پوچھتے ہیں انسین کا اگر لسانس ہے یا نہیں یہ دیکھیں یہ چیک کر رہے ہیں اس گاڑی کا لسانس اور اس کا چیک کر رہے ہیں اگر اس کا لسانس یا مطلب جو پرمیٹ ہے تو لے کے آ رہے ہیں اس لسانس آپ کے نام پہ نہیں ہے اپن تو آپ کے پاس ہے جب ان کے مانت پڑھے کی آپ کے والد صاحب زندہ ہے فوت ہو گئے ہیں کتنے والد صاحب آپ ہیں فوت ہو گئے ہیں جب آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں پڑھی تھی گاؤں میں اسے میں رکھنے جا رہا تھا گاؤں میں رکھنے جا رہے ہیں یہ تو بھائی ادھر جمع کرانی ہوتی ہے قانون ہے یہ یہ تو آپ نے جب باہم تو ابھی قانون آپ اسے جمع کرانا آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے خان صاحب اسے آپ اپنا دیں ایڈی کارٹ دیں مجھے صاحب یہ لنبر دیں تو میں سے تصویریں ہیں موائل میں تصویریں ہیں میں ہوں تصویریں چکر وادتا ہوں موائل میں تصویریں اے لے جی گاڑی سے وائپر نکلا ہے یہ قانونی کاروائی کر رہے ہیں آپ پوری دیکھتے ہیں ان کے اس کلاف کیا کاروائی کی جاتی ہے اسلام علیکم سار سار یہ وائپر نکلا ہے کہ یہ لسانس کر رہا ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد کا لائسنس تھا ان کے والد صاحب ہوت ہو چکے ان کے پاس فیلحال لائسنس نہیں ہے تو ان کے جو کاروائی ہوگی ان کے خلاف کریں گے مطلب یہ نجائز صاحب جی یہ نجائز ہے ان کے والد کا ملکیت تھا وہ ان کے پاس نجائز ہے ان کے کلاف کیا کاروائی کی جائے گے تیرہ 2A 2065 کی کاروائی ان کے خلاف کی جائے گے اسلام علیکم سار کے سیکشن تیرہ 2A 2065 اس کے خلاف ان کے کاروائی کی بھر بانی جی جتنی بھی گاڑی ہیں سب گاڑی کا تلاشی لی جا رہی ہے اور تلاشی لینے کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سب کو بڑے اچھے طریقے سے تلاشی لیتے ہیں اور تلاشی لینے کے بعد ان کو اجازت جانے کی دی جاری ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی مسائل نہ ہو اس کے شہریوں کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو منشیات چیک کر رہے ہیں وائپن چیک کر رہے ہیں اس گاڑی سے وائپن نکلا ہے وائپن نکلنے کے بعد ان کے خلاف کاروائی کریں گے اب آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں پولیس نے ہماری چیک اپ کی اچھی طرح سارا چیک اپ کیا اور ہماری گاڑی سے جو بھی اسلا بغیرہ تھا اور انہوں نے ہماری گاڑی سے جو بھی تھا سارا چیک اپ کیا ہمارے پاس لسنس بھی تھا سارا کل کاغذات پورے کمپلیٹ تھے تو سر سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے ہماری گاڑی کو بھی رکھا ہے بلکل یہ بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے ہر گاڑی کو چیک اپ کر رہے ہیں کیونکہ ایسے ایم میں نے گاڑی کیا تھا کوئی بھی منشیات لے کے جا سکتا ہے اسلاح لے کے جا سکتا ہے تو سر اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ نے جیسا کہ ہم 24 نیوز ہیں ہماری گاڑی کو آپ نے چیک کیا ہے تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ ہر آنے والی گاڑی کو چیک کر رہے ہیں جی سر بلکل روڈ پہ جو بھی گاڑی سفر کر رہی ہے اسے چیک کر رہی ہیں روڈ پہ آنے جانے والے مسافروں کی حفاظت ہی ہماری ذمہ داری ہے اگر روڈ پہ کوئی نجائز اسلاح ویپن اور منشیات لے کے چلتا ہے تو اسے ہم ٹریس آؤٹ کرتے ہیں اور اسے خلاف کاروائی کرتے ہیں اور ایسے ہی افسرانے والا کی ہدایت کے مطابق جیسے ہی افسران کہتے ہیں کہ آپ لوگ روڈ پہ چلنے والے مسافروں کی مدد کریں تو پیٹرولنگ پولیس کا مقصد لوگوں کو تحفظ فرام کرنا ہے اور کسی بھی پریشانی کے عالم میں مدد کرنا ہے پیٹرولنگ پولیس اپنے اس عظم کے ساتھ روڈ پر ہما وقت عوام کی خدمت کے لیے موجود ہے مہربانی یہ جو بہاول نگر سے روڈ جا رہا تھا یہاں پہ پیٹرولنگ پولیس نے بہت اچھی کاروائی کی تاکہ کسی قسم کو شہری ہو کوئی مشکل نہ ہو سکے